بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر نہ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سال امریکہ نے جولائی اگست کے اندر انڈونیشیا سے ایک ریکویسٹ کی کہ اس کے پی ایٹ پوسائیڈن میری ٹائم جہازوں کو اجازت دی جائے کہ وہ انڈونیشیا کے ائر بیسز کے اوپر لینڈ کر سکے اور وہاں سے ری فیول ہو سکے ڈیٹیل سے پتا چلا کہ امریکہ نے ہائی لیول کی بہت زیادہ کوششیں کی تھی جن کے اندر ان کے دیفنس منیسٹر ان کے فارن منیسٹر نے انڈونیشیا سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پی ایٹ جہازوں کو انڈونیشیا کے اندر لینڈ ہونے کی اجازت دی جائے اور جہاں سے وہ فیول حاصل کر کے دوبارہ اپنا مشن سٹارٹ کر سکے لیکن جو انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ ہیں جو کو ویدودو انہوں نے ان سب ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ انڈونیشیا امریکہ اور چائنہ کے درمیان جو مسئلہ مسائل چل رہے ہیں جو کانفلکٹ چل رہے ہیں اس کے درمیان نیوٹرل رہے گا جب امریکن امبیسی جو کہ جکارتہ کے اندر اس سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے اس پر نو کومنٹس کہہ کے اس بات کو ختم کر دیا جب انڈونیشیا سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل لینا پسند کریں گے اور کسی کی بھی پارٹی کا حصہ نہیں ہم بنیں گے یہ جو پی ایٹ جہاز ہیں یہ چائنہ کے ملیٹری کو کنٹین کرنے کے لیے چائنہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اوپر نظر رکھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ زیادہ تر حصہ چائنہ کا سمندر ہے یہ جو پی ایٹ جہاز ہے امریکہ اس سے چائنہ کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھتا ہے چائنہ کی نیوی کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ پچھلے دن اور ایک ریپورٹ آئی تھی کہ چائنہ کی نیوی امریکن نیوی سے بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے امریکن نیوی کو چائنیز نیوی کی اوپر نظر رکھنے کے لیے ان پی ایٹ جہازوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس اپنے ریفیولر ٹینکرز وغیرہ نہیں ہیں ہیں بالکل ہیں امریکہ کے پاس الائز بھی ہیں جپان اس کا الائے ہے باوت کوریا اس کا الائے ہے اس کے بعد آپ کہلیں کہ ملیشیا اس کا ساتھ دے سکتا ہے ویتنام اس کا ساتھ دے سکتا ہے ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ ویتنام کی چائنہ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوگے ملیشیا کے چائنہ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوگے ان سب ملکوں کے مسئلہ مسائل ہیں فلیپینز کے ساتھ سنتے ہیں کہ جی اس کے چائنہ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوگے ان سب ممالک کے بیجنگ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہیں انڈونیشیا کے بھی مسئلہ مسائل ہیں کچھ ایسی جگہ ہیں جن کو انڈونیشیا کلیم کرتا ہے اور چائنہ بھی اسی جگہ کو کلیم کرتا ہے لیکن ایون دین یہ جتنے بھی ممالک ہیں ویتنام، ملیشیا، فلپین، برنائی، انڈونیشیا وغیرہ ہیں کسی بھی صورت میں انفلوینس میں آکے یہ چائنہ سے نہیں لڑیں گے کبھی بھی نہیں لڑیں گے اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے امریکہ تک کو انکار کر دیا کہ ان کے پی ایٹ جہازوں کو وہ فیول تک نہیں دیں گے کیونکہ وہ چائنہ کے اگینس یوز ہوتے ہیں اس بات کے اوپر ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید بھی اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امریکہ نے چائنہ کی پالیسی کے اندر دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات ان کو بھی خراب کر لیا اور وہ اس پورے سینیریو کو سمجھنے سے کاثر ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چائنہ سے دشمنی کے اندر دوسرے ممالک کے ساتھ بھی جو اپنا اس کا جو لیوریج تھا جو اس کی ایک سی تھی جو اس کا ایک کلاوٹ تھا وہ اس کو کھوتا جا رہا ہے امریکہ اور اب چھوٹے ممالک جیسا کہ دیفنیٹلی انڈیونیشیا ایک چھوٹا ملک ہے امریکہ کے نسبت تو وہ بھی امریکہ کو انکار کرتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا امریکہ کو انکار کرنا ایک بڑے بات سمجھی جاتی تھی لیکن اب چھوٹی سی بات ہے ایک جہاز نے لینڈ کرنا ہے ری فیول ہونا لیکن اب چھوٹے سے ممالک آلدو انڈیونیشیا ایک چھوٹا ملک نہیں ہے لیکن ایون دن انڈیونیشیا نے بھی اس کو انکار کر دی اور امریکہ کے اوپر اس بات کے اوپر بہت زیادہ تنکید ہو رہی ہے امریکہ کے اندر یہ پی ایٹ جہاز کے پی ایٹ دیفنیٹلی ایک ایسا جہاز ہے جس کے اندر ایڈوانس ریڈارز لگے ہوئے ہیں ہائی ڈیفینیشن کیمرہز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اکاوسٹک سینسرز لگے ہوئے ہیں جو کہ پورے آئیلینڈ کو ایسے طریقے سے میپ کر لیتے ہیں سرفیسز کو انڈر وارٹر ریمز کو سارے ایریے کو ساؤت چائنہ سی کو وہ اچھے طریقے سے انز اینڈ آوٹ اٹس کی دیکھ سکتا ہے اور امریکن انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنی نیوی کو فراہم کر سکتا ہے تو انڈونیشیا نے یہ دیکھا ہے یہ سارا کچھ کر سکتا ہے اور یہ سارا کچھ چائنہ کے گینس جاتا ہے اس لئے اس نے انکار کر دیا کہ یہ بہت زبردست جہاد ہے ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ چائنہ کے خلاف یوز ہو پھر یہ پی ایٹ جہاد ہے یہ سونو بیز اٹھا سکتا ہے یہ میزائلز اٹھا سکتا ہے یہ ہارٹ مون میزائل اٹھا سکتا ہے یہ چائنہ کی نیوی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی کو امریکہ کو کہ وہ یہاں سے ایون فیول بھی حاصل کر سکے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ایک انڈیا نے آکے کہ کیا آپ نے قوارڈ کا نام سنے جی میں نے بالکل قوارڈ کا نام سنے ٹھیک ہے اس کے اندر آسٹریلیا ہے جپان ہے ساؤتھ کوریا ہے امریکہ ہے انڈیا ہے قوارڈ کیا اس سے بھی زیادہ ملک آپ نے شامل کر لی ہیں لیکن ایون دن آپ ایک بات یقین رکھ لیں اگر کل کو آپ کا چائنہ کے ساتھ مسئلہ مسائلہ ہوتا ہے نہ امریکہ نے آپ کا ساتھ دینا نہ جپان نے آپ کا ساتھ دینا نہ آسٹریلیا نے آپ کا ساتھ دینا نہ کسی ساؤتھ کوریا نے نہ انڈونیشیا نہ ملیشیا نے نہ فلپینز نے نہ سنگابور ٹھیک ہے ان ملکوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسئلہ مسائلہ ہیں چائنہ کے ساتھ مسئلہ مسائلہ ہیں لیکن یہ کبھی بھی آپ کی خطر اپنے چائنہ کے ساتھ تعلقات کو رسک نہیں کریں گے امریکہ نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دینا ٹھیک ہے وہ آپ کو پی ایڈ ضرور بیچے گا ٹھیک ہے وہ آپ کو اپاچی بیچے گا ٹھیک ہے وہ آپ کو کوئی اور جہاز بھی بیچے گا لیکن وہ بیچ کے کہے گا اوکی آپ اسے خود لڑیں میں چائنہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا میرے اور بہت سے مسئلے مسائل ہیں مجھے اپنے اندر ملک سے زیادہ پریشر ہے کہ میں چائنہ کے ساتھ نہ لڑوں تو جو انڈین لوگ ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ سارے ملک انڈیا کے فیور میں آ جائیں گے ٹھیک ہے فیور اوپر اوپر سے یہ فیور کریں گے زبانی کلامی فیور کریں گے انڈیا کو اصلہ ضرور بیچیں گے لیکن اگر جنگ ہوئی تو یہ چائنہ کے خلاف جنگ میں آپ کا حصہ دار نہیں بنیں گے تو دوستو آپ کیا اس بارے میں سمجھتے ہیں کل کو اگر انڈیا اور چائنہ کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو امریکہ انڈیا کا ساتھ دے گا بحری بیڑے جو ہیں ان کو بھیجے گا اور وہ کلی کلی جنگ میں چائنہ کے خلاف آئے گا آسٹریلیا آئے گا کیا جپان شامل ہوگا یا اور دوسرے تیسرے وہ مالک جو ہیں انڈونیشیا ملیشیا جن کے بارے میں انڈیا آج کہتا ہے کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے کیا یہ شامل ہوں گے میرا تو خیالہ نہیں ہوں گے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کا کیا خیالہ ہے آج کے لئے بس اتنے تینک یو اللہ حافظ